یہ اسے اتر جاتا ہے یہ آپ کی پلیٹ ہوتی ہے اس سے آپ کی پلیٹ اسے نکال سکتے ہو آپ نے یہاں دوسرے سائٹ پر نمبر لگایا ہو تو آپ یہ نمبر بھی کبھی کبھی لگا سکتے ہیں اسے نمبر لگا کے دوبارہ یہ ایسے نیچے رو جی بابا جی ایک ادت فاؤل ہو گیا ہے پلیٹ فٹ تو بڑی ہے پیاری آئی ہے اور اس نے یہاں پر لگنا بھی بڑا پیارا ہے لیکن ایشو کے موسیقی موسیقی میں نے یہ دیکھتا ہے گالی نہیں نکال لیے رکھو میں آتا ہوں ایک منٹ رکھو ایسا یہ دیکھنے ہو دیکھنے ہو میں بات چھنوں یہ دیکھو آپ کے بائی کا نام بھی لکھا ٹھیک ہے گالی نہیں نکال لیے بھائی میں دیکیل مانو چھتی بلکل آپ کے بائی نے نہیں کرنی تھی شرف کیا بائی جن تبیہ ثراب وہ آپ کے ہی تبیہ ثراب مانو نا مانو تبیہ ثراب تھی یہ جو آپ نے سارا سین دیکھا ہے یہ سین دکھانے کی وجہ یہ ہے بھائی جن عوام بولتی ہے کہ آپ دو بلوگ اپلوڈ کرتے ہو اس کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہو ٹھیک ہے میں یقین مانو پکا تو یہ کیا ہوا تھا کہ آپ کا بھائی ریکلر تھا جن واللہ علم ایسا ہوا کہ آپ کے بھائی کی طبیعت ایسی ظالم خراب ہوئی کہ آپ نے جیسے دیکھا ہوگا میں نے جو ہفتے کو بنایا تھا جو اس میں میں احمد کی بات کیا تھا بھائی پر شاہ پر ٹھیک کرائے تھے میری اس دن سے طبیعت خراب ہوئی تھی اس دن آپ کے بھائی نے اگنور کیا لیکن اس کے بعد سے لیکن بھائی جن کام بہتا خراب ہو گیا تھا اس لئے ہم کو ہی کرنا پڑا بھائی جن عوام یقین مانو ان بوکس میں آکے انسٹا پر آکے گل یہ نکال رہی ہے کہ بھائی ویلوگ اپلوڈ کر دوں ویلوگ اپلوڈ کر میں کمیں کرام پائی میں انداز میں کمیں کرنا ایسے میں بولتا رہوں گا یقین مانو ایسے کرانے ہی کوہش کروں گا وہ انرجی نہیں ہوگی وہ کام نہیں ہوگا تو وہ پھر بھائی مزا کیسے آئے گا بورنگ بھائی ہوگا ایسی میں بھائی کر دوں گا آپ لوگوں کو پکڑ کے فائدہ کوئی نہیں ہے خیر آج آپ کا بھائی نے کیامرہ پکڑ لیا کہ آج آپ کے بھائی نے دو بھائی نے ایک دن میں دو کیوں بنانے ہیں ایک کیوں نہیں بھائی نے ایک بنایا ایک بڑا لمبہ ہو جائے گا بھائی میں نے چھوٹے چھوٹے ڈھیر سرے کام کرنے ٹھیک ہے تو فیلال سین کچھ ایسے ہے کہ گاڑی ہم نے اتار لی ہے اور آپ کو میں ریزن ہی بتاؤں کہ آج بلکہ بھائی بھائی بھی ہوئی ہے گاڑی دیکھ رہے ہو میں نے ایسے صاف صوف کر کے چمکاری کھڑی کی بھی ہے اگر آپ کو میں بہر لے کے جاؤں تو بھائی پانی بھی کھڑا ہے چیک کر رہے ہو بہر پانی شانی بھی کھڑا ہے پھر بھی لیکن نہیں آپ کا بھائی کہہ رہا ہے نہیں آج ہم نکالیں گے اس کو آج ہم لاغ شلاغ بنائیں گے پروپر کریں گے فیلال سب سے پہلے سین ہے آج کا وہ ہم نے اس کی بیک پلیٹ چین کرنی ہے یہ ہمیں شامیر بھائی نے گفٹ کی تھی لمبی والی لیکن میں لگا کے دیکھئے مجھے مزید آر لگی لمبی آر دوسرا میں نے نمبر لگاتے ہیں سمپل اس کو فریم کے ساتھ کوئی پپو سا فریم اندر سے لے کے وہ ہم اس کو فریم کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں تو پھر آگے سینہ کو چکر آتے ہیں اچھا دیارہ جی پلیٹ میں اتا رہا تھا میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے سٹور پہ بھی آئے میرے یہ والا فریم تو اگر آپ کو اس کا فنکشن بتاؤں تو بھائی جی یہ ایسے اس کی نیچے لگتا ہے اور یہ ایسے اتر جاتا ہے یہ آپ کی پلیٹ ہوتی ہے اس سے آپ کی پلیٹ اس سے نکال سکتے ہو آپ نے یہاں دوسرے سیڈ پہ نمبر لگایا ہو تو آپ یہ نمبر بھی کبھی کبھی لگا سکتے ہیں ایسے نمبر لگا کے دوبارہ یہ ایسے نیچے اس کی کلپ ہوتے ہیں میرے پاس دونوں ہاتھوں سے میں کیسے بناوں اچھا یہ کلپ ہوتے ہیں چل پلیٹ آئی جا یہ ایسے چیز ہوتی ہے اس پہ یہ کلپ لگے ہیں سارے یہ کلپ دوبارہ اس کے اوپر ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کلپ اچھا یہ کلپ ایسے کر کے آپ نے یہاں پہ دوبارہ بٹھا دینے ہیں تو یہ دوبارہ پلیٹ بند ہو جائے گی پھر آپ اس کو اتار لیں جو سائیڈ اپنے یوز کرنی ہے وہ کرے اور اس کے بعد دوبارہ یہ کلپ واپس لگا دو تو یہ اپنی پلیٹ دوبارہ بند ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اللہ اس کو ہم اتار دیتے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ اپنی لگاتے ہیں جو اریجنل نمبر ہے نا اس کا وہ لگا دیتے ہیں اچھا تو جی بوائز یہ مارے پاس آجاتے ہیں کچھ فریم جو ہم لگائیں گے یہ مارا مگن والا آجاتا ہے یہ ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہونڈا میں یوز ہوگا یہ مارے پاس ٹائپ آر والا آجاتا ہے یہ بھی ہم نہیں یوز کر سکتے کیونکہ یہ بھی ہونڈا پر یوز ہوگا اچھا اس کے پاس ہمارے پاس یہ آجاتا ہے جیپنیز میڈ نائٹ اچھکیس اور یہ ہے ہمارا جو جانتے ہیں جانتے ہیں اپی اینڈنگز تو ان تینوں میں سے ہم نے چوز کرنا ہے تو اب سمجھ نہیں آرہی مجھے انتینوں میں سے کون سا لگاؤں کون سا لگاؤں میڈ نائٹ بڑا جو ہے نا یہ تھوڑا سیمپل سا ہے مجھے لگ رہے تھوڑا پپو لگے گا کیا کہتے ہو کون سا لگایا جائے یہ لگا لیے جائے یا گر آپ کو میں ایدھر آوی یہ دکھا ہوں یہ لگایا جائے یہ لگایا جائے سپینیشی پاڑ پوڑا نا پپو لگ رہے ہیں یہ لگا لیتے ہیں ایک ادت فاؤل ہو گیا پلیٹ فٹ تو بڑی ہے پیاری آئی ہے اور اس نے یہاں پر لگنا بھی بڑا پیارا ہے لیکن اسیو کیا ہوگا ہے اسیو یہ ہوگا ہے ہمارے ساتھ کے جو اس کے فریم کے سراخ ہیں وہ اوپر ہیں اور یہ والا سراخ نیچے ہے چاہ کر رہے ہیں اب ہم کریں گے کیا کہ فلال اس پلیٹ کو ایسے ہی لگا دیں گے اس کو ہم گاڑی میں رکھ لیں گے جب ہمارا چکر لے گا کہیں پلیٹوں فلیٹوں والی سائیڈ بے تو ہم ٹھلی بھی دوبارہ پلیٹ پنوالیں گے اوکے ہو گیا یہ والا کام ہم کر لیں گے تو جو بوئیس نمبر پلیٹ پلیٹ پالا کام ہم نے کرنا تھا وہ ہمارا رہ گیا وہ ہم پھر بات میں کر لیں گے فیلال سادھی لگا لی ہے وہ لنبی عجیب نہیں کرتی لنبی اس پہ سوٹ نہیں کرتی میرے لیال سے نہیں سوٹ کرتی خیر اس کے بعد ہم نے جو کام کرنے تھے میرا یہ دل تھا کہ میں نے جو سٹکر میں مانگائے تھے یہ کافی زیادہ میرے سیل ہی ہو گئے ہیں پکڑ کے اپنے لئے چوائس کے تو میرے بڑے کم رہ گئے ہیں خیر دوبارہ آجیں گے سٹاک میں ایشو نہیں ہے اب یہ جو سٹکر ہے نا میں نے بھائیہ جی یہ میں نے یہ جو دو ہے نا ان پہ لگانے ہیں یہاں پہ تو ہم نے سے سٹکر چوز کرتے ہیں ہم نے کون کون سے لگانے ہیں وہ لگاتے ہیں پھر آپ کو چکر آتے ہیں ایک سائیڈ پہ ہم نے تین سٹکر لگائے ہیں ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے یہ ولے تین سٹکر ٹھوک دی ہیں ٹھیک ہے خاص مقصد نہیں ہے ہلکا سا فنکی ٹچی دینا تھا ہم نے گاڑی کو تو اس لحاظ سے ہم نے اس کو نا تھوڑا سا فنکی فنکی سا ٹچی دیا اب یہ تھوڑی سی جگہ بچی گئی ہے یہ ولے سٹکر لگانے کا میرا دیل نی ہے میں نے کہا ہلکا سا نا یہاں پہ تین سٹکر دھونتے ہیں اگاہ کر سکتے ہیں باقی یہ سایڈ ہوگی دوسری سایڈ پہ اس ٹائپ کا سین کی ہے ٹھیک ہو گیا باقی ایک اور جب مین آٹ کی بلوک کا ٹاپک ہے جب مین آٹ کی بلوک کی ٹپ ہے تو وہ واقعی ٹپ ہے پہلے میں اندر سے اٹھا رہا ہوں اسمان پھر آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا جب میں بھی کام لوگوں کو پتا ہوگا کہ گاڑی جب میری سلور تھی اور اس سے بعد سے لے کہ جب میں نے پنگ کی تھی سٹارٹ کے ڈیز میں تو گاڑی میری سٹریٹ پائپ تھی ٹھیک ہے تب ہم نے پروپر اس کا سٹریٹ پائپ بنایا تھا میرے پاس ابھی بڑا ہے یا آپ اس کا لاؤس بلوک کا اوپر میں لنک دے دوں گا سٹریٹ پائپ والے کا دیکھ لیجئے گا پروپر سٹریٹ پائپ ہم نے اس کو بنایا تھا سٹریٹ پائپ پہ ہم نے اس کا صحیح پٹا کے اپڈوخوں والا بیہار ایچ اور ایوریتھنگ پوپ اور بینگ والا سارے شوک پورے کیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس گاڑی کو پیچھے ایک چکے اس کا اگزاست لگا دیا تھا اور آگے ایک ریزونیٹر اس کا ڈھول کی ہے اس کو کہتے ہیں وہ دے دی تھی ٹھیک ہے وہ کام بھی سیٹ ہمارا چلتا رہا کافی عرصہ میں نے ہم نے وہ جوائے کیا اب اس کے بعد جب ہم نے یہ والا بمپر لگایا اس کو یہ والی لک دی تو اس پہ اگزاست کا جگہ نہیں تھی تھی میں نے باند کروا دی تھی کیونکہ وہ ٹیوٹا کے بمپر کے لیے آج سے تھی تو وہ ساپ سے دیتا میں نے وہ باند کروا دی تھی اب سینگ یہ ہے کہ اب اس کا جب میں نے اگزاست کا کٹ دیا تھا بائی دوئے اگزاست فارسل ہے میرے پہ میرے سے انسٹا پہ کونٹیکٹ کر لینا ایچ کے اس کا چائنا مالا جو مارکیٹ میں ملتا ہے ٹھیک ہے ایکسل سائز کا چار انچ آؤٹلیٹ دو اڈھائی انچ کا انلیٹ ہوتا ہے اس کا وہ فارسل ہے یوز میں پانچ اکزار تک آپ کا بھائی کس کا دے گا مارکیٹ میں چھ سازار ریٹ اس کا میرے خلقے آپ کا بھائی اس کو پانچ اکزار پر میں کس کا دے گا ٹھیک ہے کنڈیشن ہو کئی ہے یعنی کنڈیشن بھاں ویسے تو اندر سے تو بلکل پپو شاپ ہوئے باہر سے الکے فل کے سکرائپ ہوئے میں اس کو تو خیر مدے پہ پاپس آئیں تو اب آپ کا بھائی کا دل یہ ہے کہ اس کو بلکل جینمن اس کی جو اگزارس پائپنگ ہوتی ہے بلکل جینمن کر دی جائے آگے سے پہلے اس کو پائپ جو اس کا ڈھولکی ہے پائپ آگے والا حصہ پارٹ جو ہے وہ مارا بالکل نہیں ہے پینچے والا جو پارٹ ہے نا وہ اس میں پائپ پوی بیلڈ ہوئے میں ہے وہ میرا دل نہ بھی اتروا کے سارا سان بورے والا چلا جائے یہ ہے کہ جو اس کو پیچھے پاری ڈھولکی اور پائپ ہے وہ بھی اس کا بلکل جینمن جو سادہ سٹاک ہوتا ہے وہ ڈال کے اور اس کو انڈ پہ خوبصورت سی اپنی ٹپ دے دی جائے ٹھیک ہے وہ تو ہم کرا لیں گے جا کے ابھی اور پہرال بارال ہم نے دو ٹپس میرے پاس پڑی ہیں ایک ہے کروم میں اور ایک ہے وہ اپنا ملٹی شیڈ والا آئے اب اس میں چواریس ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک سٹریٹ ہوتی ہے ایک بینڈ ہوتی ہے سٹریٹ بھی میرے پاس پڑی ہے لیکن سٹریٹ میرا لگانے کو دل نہیں ہے میں نے کہا یار بینڈ کی ایک اپنی لک ہوتی ہے سٹریٹ کچھ لوگ سٹریٹ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بینڈ پسند کرتے ہیں اچھا اب سین یہ ہے کہ یہ جو کروم والی ہے ایک اگر ہم اس کو دکھائیں تو اس کی لک بنے گی کچھ اس ٹائپ کی ٹھیک ہو گیا اس ٹائپ کی کچھ لک بنے گی یہاں سے سیدھا ہوگا یہاں سے اس کا بینڈ آسے اوپر کی طرف آ جائے گا اس ٹائپ کی اس کی لک بنے گی اور جو ہمارے پاس دوسری ہے یہ رینبو والی اس کی اگر ہم آپ کو لک چیک کروائیں تو باہر آجو بیٹا باہر آجاؤ آجا باہر اچھا تو اس کی ہم آپ کو لک چیک کروائیں تو اس کی کچھ اس طرح کی لک بنے گی اس ٹائپ کی ٹھیک ہے میرا دل اب یہ ہی ہے کہ مجھے یہ زیادہ سوٹ کر رہی ہے کروم والی سیمپل سی تو ہم جاتے ہیں اب جا کے اس کی پائپنگ شائپنگ نیچے سٹاک کرواتے ہیں ساری اور یہ والی جو ٹیپ ہے یہ لف ویلڈ کراتے ہیں دیکھ لیں پھر چلیے پھر چلیے پھر چلیے دوپ ڈکر سٹاک کرواتے ہیں سٹاک کرواتے ہیں تو موسیقی 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 باقی آراج بوائز انٹیریر کو آپ نے فیل آل اگنور کرنا ہے انٹیریر پہ ہم آئیں گے بلکل آئیں گے ضرور آئیں گے لیکن فیل آل نہیں فیل آل ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے ہم جس طرح چل رہے ہیں پروسس سے باہر باہر سے اسی طرح چلنے دیں ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ جس طرح ہم انٹیریر پہ آئیں گے پھر آپ کو پکی گارنٹی دیتے ہیں اس طرح انٹیریر پہ کوئی نہیں آئے گا ہم پہ بھروسہ کیجئے سمبت رکھیے ہم پہ باقی فیل آل چلتے ہیں سال انسر والے بھائی جن کے پاس ان کے پاس جا کے ہم پچھلا سارا پیسنیا لیتے ہیں ڈولگی نہیں لیتے ہیں اور پیچھے جا کے ٹپ لگواتے ہیں یہ ہماری ٹپ بڑھی ہے یہ جا کے ٹپ لگواتے ہیں باقی میں اور بات سوچ رہا تھا کہ برو ایک عرصہ دراز ہو گیا ہم نے اپنی گاڑی کی نا ٹائر پریشر نہیں چینج کرو چیک کروایا تو ٹائر پریشر جو ہے نا یہ بھی برو چیک کروانا ہے کہیں موکہ ملتا ہے نا تو ٹائر پریشر بھی چیک کروانا ہے آج ہم نے اور رہی بات یار ایک نا وہ ویلوگ میں بھائی کا کمنٹ آئے با تھا کہ بھائی ہورن کا ساؤنڈ چیک کروانا ترہا ایک دفعہ روڈ پہ بچا کے تو بھائی جن یہ گاڑی روڈ پہ ہے تھیکھ ہو گیا بتا نا اور تکیل کروانا ہوں ماہے لانходит ٹائر پریشر ہوں گیا اپکی اور تکیل کرنے کی روڈ đا ہے کی نہیں ہے چھوڑی سی ریس دیتے ہیں میں نے کہا تھا تھا تھوڑی سی ریس دوں گا چنگچی والے کو آران دوں گا چنگچی والا بیسی سیڈ بھی ہو گیا ایسی اپل آران تو ہی نہ دے سکتے وہاں ہم نے کہنا کملا آرہیا باکی یہاں سے آئکنہ میں نے موبائل رکھ لوں مجھے یہاں پی نا بڑے پیار اترات لادوں کے ساتھ اس گاڑی کو یہاں سے ٹپانا پڑتا آہ لاؤ لاؤ lاؤ لاؤ لاؤلاؤ ل الدور خساب گئی میرے بی fo skincare ہوگا مولا впرها زن ڈال عالی عالی اophれ ہمیں چلاؤں پھر سیٹ ہوئی ہے دی جب صبح سٹارٹ کروں نا تو تھوڑی نا خانی خانی رہتی ہے یہ اسلام و علیکم چاچی بیس ناو چید چھوڑی ہے اچھا ایدا نا بشلا را پائے پائے پوڑا نا لینی بوائز چاچی بھائی کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں چاچو بڑھنے لگے ہیں گھاڑی کے چاچو بمپر بچا رہی تیری میربانی میرا بمپر بچا رہی بڑھا 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 مہینگا بمپر ہے میرا باقی اس کے علاوہ یہ پائے پائے میں ہے نا یہ پورا بہجان اوپر توڑ سے لے کے وہاں سے نٹ سے لے کے انڈ تک یہ مارا ڈالے گا پورا کا پورا نیا چیک کریں بیچ میں ریزولیٹر بھی آ جائے گا باقی سارا سیٹ اپ بھی باقی یہ بھی پرانا اتارتے ہیں چچو پھر کام سراد کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ایک اتت پائپ ہے ہمارا یہ چیک کرنے ہیں لول کے سمیت یہ ہم چچو کو دینے لگے ہیں اب لیچھے تو چچو کو یہ ہے پینا چچو ہمیں ہیٹ کر دیں گے بابدی شوکو جا اتین اس شوکو کسی چیز که بھی ہو سکتے جس سے ہمیں گاڑیوں کا ہے نا آپ اترے انکل کی سیونٹی چیک کریں اب یہ میرے خیال سے ہے کوئی نائنٹی ڈو نائنٹی تھری یہ والے موڈل لیکن آپ اس کا چیز چیک کرو اس کے رنز لے لو اس کا وہ پرانا جو پرانا چھوٹو سا انگلین ہوتا تھا وہ دیکھ لو اشارے دیکھ لو ایچ اینڈ ایبریتنگ آپ کو اس کی اس کے موڈل کے لحاظ سے بہت ہی پپو کلکشن میں ملے ہوگی آپ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ بچیں یہ پیچھے زنگوں میں لگا ہوا لیکن آپ موڈل بھی تو دیکھو نا موڈل بہن سا اس کے لحاظ سے آپ کو بڑا پپو چیز ملے گی اس کے علاوہ گاڑی کا اپنا بیچ آچو جی فیٹنگ کر رہے ہیں نیچے چیک کریں آپ کی اس کی جینور پتلی سی ٹیپ نکلی ہے پیچھے سے اور مجھے یہ ڈار لگ رہا ہے کہ یہ بمپر گنا خراب کر دے اس کے بھی سائٹنگ سوٹنگ بنواؤں گا پاک ہی آپ کا بہی علا بیٹھوں میں لگ جاڑی کے لے ٹی پاتھے زال کے گاڑے کے لئے یہاں سے ہم اسے پڑن ہیں کی کوئی سے موڈ oluşم tag آتے ہیں پھر ہم موڈے زیادر زیادر بڑن پھر اسے اتساعدہ چکانے Operation پھر بڑن را ہے ان کے کے certainty اس کیوں دو آلیہ جال رہا ہے پھر رهید چل رہا ہے بھر سرنگ например تھیارید من اجتری حتیارہ کوئی ہے کوئی نہیں لیکن آپ کا بھائی لگا ہوا ہے آپ کا بھائی آج لگا ہو رہا ہے موسیقی 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 کے لئے اس کی ٹھائٹنگ کے لئے اس کو گرم کیا اس کے بارے دارا بیچ میں ڈال کے اس کے درہی سکھا دے کے اس کے درہی پر اٹھا گیا کہ ہمارا جو پمپر ہے وہ کم اس کم سیف رہ جے اب اس کی دوبارہ تفہ کسائیں سائیں ہورہی ہیں پھر یہاں پر ٹپ پائے گی اوے 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 گو رہا سٹاف ہو جے گا میں کہتا ہوں لیکن ہم بجن وہ ورہا لوچا نہیں کریں کہ اپنے باس ہے لگا دیا ہے آپ کو چاہیے تو بھائی جن بھائی کا سٹور ہے جا کے آرڈ کر دو پورنٹ ٹلیور ہو جائے گی لنک اس کا بھی میں دے دوں گا جس بھائی کو ٹیپ شپ پساند آئے تو لنک آپ کو دسکرپشن میں بلے گا اس کا جا کے آپ ٹیپ آرڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے بھائی جن سیزی سی بات ہے کیونکہ وہ پہلی باشن میں نے سارے آپ کو پہلے سمجھا دی بھی تھی جس کو نہیں سمجھا ہی پھر بھی جا کے وہ بلوگ دیکھ لے جی بی سی سٹور بھلا اس میں آپ کو سارے چیزیں سمجھا جائیں گی اور باقی سارا جو سٹور میں جو جو چیز ہے وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گی باقی چارجو فیڈنگ کرتے ہیں ٹیپ لگتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں لے جی بوائز لے جی بوائز 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 کاری ہو گیا ہماری ساری ٹیپ شپ بھی لگ گیا آپ کو بعد بھی دکھائیں گے فیل سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا سارت کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتے کی چابی اللہ سوچے اچھا جی ہے یااای ڈو ڈو ڈرہ یہ کیا سو ساتھی چک خاموش اچھا تو جی بوائز بڑی خموشی ہے گاڑی میں یقین مانو بڑی خموشی ہوگی گاڑی میں یقین مانو میں یقین مانو پہلے میری گاڑی میں شور تھا اور اب یقین کرو وہ شور ایسا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ اگزاؤس کا اتنا شور ہے اگزاؤس آئیلنٹ گاڑی تقریبا ہر لحاظ سے بڑی خموشی ہوگی ہے گاڑی میں شور ہی نہیں ہے کبھی کھڑا بڑا زور کا لگے تو کوئی سائیڈ میرر وغیرہ یا ایسی جس کا نیٹ نو تھیل ہے وہ کھڑا گیا تھا بڑی خموشی ہے بڑی خموشی ہے بڑی خموشی ہے بڑی سٹوک گاڑی ہی ہوتی ہے وہ بلی فیلنگ آرہی ہے یہ سکرپ یہ سکرپ اے سکرپنگ کرے جو مدے یہاں یہ تو پھر ہے نا خیر بانا جی یہ صورتحال تھی باقی یارا جی کچھ لوگ کہتے ہوں گے ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگا کہ گاڑی اتنی موڈیفائیڈ کر کے بڑی خموشی ہے اب آپ کو سیدھی بات دوں کہ یہ سٹریٹ پائپ ہو گیا یہ تیون شون پٹاکھے 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 پوپ اینڈ بینگ یہ سارے شوک آپ کے بھائی نے سال لیٹ سال دو سال پہلے سارے پورے کر لی ہوئے میرے پاس سبھی بھی سٹریٹ پائپ پڑا میران کا اور میں آپ کو گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں اس لیول کا سٹریٹ پائپ آپ کو نہیں دیکھا ہوگا پڑا گیا پڑا گیا جو کہتے ہیں نا جوائنٹ وہ سٹریٹ پائپ پڑا گیا بلکل بینڈ اس میں پرابر بینڈ ہے اس میں سموث چیز ہے اچ اور ایفرئی تھی وہ سٹریٹ پڑا گیا اور وہ آپ کا بھائی آپ کا سیل بھی نہیں کرتا ہے کسی لیے نہیں سیل کرتا کہ بھائی لے گا کون دوسرا سلام علیکم کیسے ہو دیکھو پھر میں لگا رہا ہوں گاڑی سائٹ پہ لگاتا ہوں پھر ملتا ہوں آپ کو میں گاڑی سائٹ پہ لگا رہا ہوں ایک لگا رہا ہوں بھائی آیاں ملنے بھائی کو ملنے پھر آپ سے بات سرند کرتے ہیں بعد ہم کرتے کہ گاڑی بہت سائلنٹ ہو گئی اور رہی بات سٹریٹ پائپ ولی اور وہ سارے شوکوں ولی تو بھائی جن وہ آپ کے بھائی نے سارے پورے کر لی ہوئے ہیں ٹھیک ہے مچورٹی لیول جو ہے نا اب آپ کے بھائی کے تھوڑا ہائی ہو گیا اس لئے ہم نے کہا ہے رولانڈی ڈالنا ملے میں بھی چھپ کر سکون سے ہم پھیریں گے ملے والے بھی خوش پولیس والے بھی خوش سارے بندے خوش ہم بھی خوش ٹھیک ہے باقی خوبصورت سے ہم نے ٹپ لگا دیئے پیچھے باقی کبھی کوئی شوو بغیرہ ہوا یا کبھی کوئی ہوا بہتا رولا ہوا تو بجن گھر سے سٹریٹ پہ پٹھائیں گے جو بولٹ کو سوائیں گے جا کے اس کے لگا لیا کریں گے تو باقی آل کے بلوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر لار مجھے گرمی لگ رہی ہے میں نائے نائے کرنے جا رہا ہوں چینل کو ضرور سسکرائب کر دینا اللہ حافظ